بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ امپورٹنٹ تو ہے یہ لیکن بہت مزے کا ٹاپک بھی ہے تو وہ ٹاپک کیا ہے کہ الیکٹرو فروسز الیکٹرو فروسز کے ورٹ کو دیکھیں الیکٹرو انٹروسز ہمارے پاس دو جو ہے نا وہ ورٹ کسان مل کے بنا ہوئے اب الیکٹرو کیا ہوتا ہے الیکٹرک سیٹی فروسز اب ہم چیز سیپرٹ ہی کر رہے ہیں لیکن کرنٹ کو یوز کر کے تو کیسے کرنٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کے سب سے پہلے دیفنیشن دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس سیپرٹ ای مٹیئر اکارڈنگ ٹو دیر سائز اینڈ چارج اب ہم نے دو چیزیں دیکھ رہے ہیں سائز اینڈ چارج اب آپ شیپ بھی دیکھ سکتے ہو تو سائز چارج ہے شیپ کو ہم اس کے لحاظ سے کسی بھی مٹیئر کو سیپرٹ کر سکتے ہیں کرنٹ کو یوز کرتے ہوئے اب وہ کونسی چیزیں ہوتی ہیں ڈی نے آر اینے پروٹین یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ چارج سائز یا پھر جو شیپ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے اس کے لحاظ سے اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں اب کیسے کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے اس میں ہمارے پاس ایک پلیٹ موجود ہوتی ہے اور اس پلیٹ میں ہم کیا یوز کر دیتے ہیں جیل یوز کر دیتے ہیں اب اس جیل کا کیا نام ہوتا ہے اگروز جیل یا پولی اکرامائٹ جیل اب اگروز جیل یا پولی اکرامائٹ جیل یہ دو جیل ہوتی ہیں اور ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور کن سیچویشن میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اگروز جیل جوتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے پورز کا سائز وہ تھوڑا سا لارز ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم ڈی این اے یا آر این اے میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو پولی اکرامائٹ ہوتا ہے اس کا جو پور سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو پروٹینز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو بہت چھوٹا ڈی این اے ہوتا ہے اس میں استعمال کر لیتے ہیں اب ہم اس وقت اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم ڈی این اے کر رہے ہیں تو ڈی این اے کر رہے ہیں تو ہم کونسی یوز کریں گے ایک دروز جل کیسا ہوتا ہے جل جو عام ایک مٹیل ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں جلی لائک سا مٹیل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہم بنانے کے بعد ہم وہ لیتے ہیں جل کو اور اس کو ہم ڈش میں ڈال دیتے ہیں اب ڈش میں ایسی پور نہیں کر دیں گے ڈش میں ڈالنے کے لیے ہم ایک یوز کرتے ہیں کومب کو کومب ہم یوز کر رہے ہیں یہ جو وائٹ کلک کی آپ کو نظر آ رہی ہے کومب ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے یہ پورز بنانے میں ہلپ کرتی ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اب ہم نے جل کو ڈال دیا اب جل بھی ہم نے بہت آہستہ سے ڈالنی ہے آہستہ سے کیوں ڈالنی ہے کہ ببلز نہ بن جائیں ٹھیک تو ہم ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد ہم پندہ سے بیس منٹ چھوڑ دیتے ہیں اب کیوں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو جل ہے وہ سولیڈ فائر سلوشن میں آ سکے اب جب وہ سولیڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کومب کو ریموو کریں گے تو کومب کو ریموو کرنے کے بعد وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ ہمارے پاس پورز بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے سورا خرید جائیں گے ان کو ہم کیا کہیں گے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ویلز بن گئے اب کیا ہوتا ہے اس ویلز کے ہندر ہم اپنا سیمپل لوڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس اس سائیٹ پہ vide آپ دیکھیں نیگیٹیف سائیٹ پہ جو ہے ہم ہم نے اپنا سیمپل ڈال دیا اور سیمپل میں کیا چیز لیا ڈی این پہ لیا اب ہم نے اس کو نیگیٹیف سائیٹ پہ کیوں رکھا کیوں 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 کہ یہ خ ہوتا ہے because of the phosphate group تو وہ negative ہے تو زائی سی بعد ہے جب ہم اس کو current دیں گے تو وہ opposite pole کی طرف move کرے گا اس کے اوپر negative charge ہے تو وہ positive side پر move کرے گا تو ہم نے اس کو negative side پر رکھا ہے تاکہ وہ move کر سکے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں buffer solution اور buffer solution ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو plate ہے ہماری جو gel ہے وہ اس میں dip ہو سکے تاکہ وہ dry نہ رہے تھوڑا سی moisture form میں رہے اس کے بعد ہم نے ایک سائٹ دو ریکٹورٹ سے لیے ایک سائٹ کو cathode کہہ دیا ایک سائٹ کو انوٹ کہہ دیا اور supply دے دی power کی اب کیا ہوگا جیسے ہی ہم نے current دیا ہمارے پاس جو حد ہے وہ dna move کرنا شروع ہو دے گا اس gel کے اندر move کرے گا move کر کے کہاں جب پہ move sorry positive side پہ move کرے گا negative اس کی اوپر charge ہے اور وہ negative سے positive side پہ move کرے گا the next diagram دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس کچھ ایسی ہوگی اس میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے bands آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک ہمارے پاس جو ہوتا ہے جن کا molecular weight زیادہ ہوگا اور ایک ہے جن کا molecular weight کم ہے molecular weight جن کا زیادہ ہوگا وہ آہستہ move کریں گے جن کا molecular weight کم ہے وہ بہت تیزی سے move کریں گے ایک daily life example ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں like a bicycle ہے ٹھیک ہے ایک سائیکل ہے اور ایک آپ کوئی بھی heavy جو ہے وہ vehicle لے لو like truck لے لو یا بس رہا لے لو تو کونسی تیزی سے move کرے گی obviously cycle تیزی سے move کرے گی اب وہ تیز کیوں چلے گی کیونکہ اس کی جو weight ہے اس کا کم ہے اور جو بس ہے اس کا weight زیادہ ہے تو اسی طرح جس کا weight یا جس کا size کم ہوگا وہ بہت تیزی سے move کرے گا جس کا size بھی بڑا ہے اس کا weight بھی زیادہ ہے تو وہ بہت آہستہ سے move کرے گا اب ہمیں ہم نے کہا تھا کہ DNA material جو ہوتا ہے وہ سارا transparent ہوتا ہے اس جل میں جب یہ move کرے گا تو ہم اپنی naked eye سے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں ultra wallet radiation کے اندر ultra wallet radiation میں رکھنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سام band سے بن جاتے ہیں جو ہمیں بہت clear ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی کس کا molecular weight زیادہ تھا کس کا کم تھا کس کی movement زیادہ تھی کس کی movement کم تھی کس کے پر کونسا charge تھا تو اس band میں ہمیں easily clarify ہو جائے گا لیکن اگر ہم مارے پاس یہ radiation available نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم sample load کرنے سے پہلے ہی اس میں کوئی ایسا color use کر لیں گے جو کہ جل کے اندر جب move کرے تو ہمیں وہ colors جو ہے وہ نظر آتے رہیں ہم easily اس کو دیکھ سکیں کہ یہ colors کہاں کہاں پر move کر رہے ہیں وہ جائے سے بات ہے جب ہم نے color ڈالا ہوگا تو اس کی movement میں وہ اپنے ایک نشان چھوڑتی جائے گی تو ہم easily identify کر سکیں گے تو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا electro process کا پورا process جس طرح ہم نے اس کو use کیا ہم نے use کیوں کیا آپ کو process پڑھنے کے بعد بہت سائی چیزیں clear تو ہو گی ہوگی کہ ہم اس کو کہاں کہاں use کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں advantages اس کے کیا ہیں سب سے پہلے ہم اس کو use کر سکتے ہیں ایک تو separation میں بہت high efficient ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی easily ہم نے اسے separate کر لیا اور ہمیں زیادہ جو sample ہے اس کو زیادہ amount میں ہمیں sample کی ضرورت مینی بہت small amount میں ہی ہم نے اس کو easily separate کر لیا اور بہت اچھا separate کر لیا secondly ہم اس کو یہاں کہاں use کر سکتے ہیں ڈینے فنگر پرنٹنگ بھی use کر سکتے ہیں parenting ڈینے فرنسک ٹیسٹ کر رہا کے اندر اب ڈینے فنگر پرنٹنگ کیا ہوتی ہے ڈینے کا ہر ایک human being کا لگ لگ ڈینے تو ہم ڈینے میچ کرنے کے لیے ڈینے چیک کرنے کے لیے بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں ہم وہ جو پیر بچے ہوتے ہیں like adopted ہیں کہ real child ہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم لوگ use کر لیتے ہیں ڈینے کو اس کے علاوہ فرنسک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے crime وغیرہ کا scene ہوا ہے تو اس چیز کو بھی چیک کرنے کے لیے ہم کیا use کر سکتے ہیں اپنا electrophrosis use کر سکتے ہیں آپ کیسے use کر سکتے ہیں ہم اس میں بھی بینٹس بناتے ہیں لیکن اس میں ہم ایک sample add کر دیتی ہیں like کیسے ایک crime scene ہوا ہے وہاں سے آپ کو different fingerprints مل گئے آپ وہ fingerprint لے اور اس کے ایک band بنا لو اس کے بعد آپ کو جس پہ بھی doubt ہو کہ یہ یہ بندہ جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے یا یہ crime کر سکتا ہے آپ اس بندے کے ڈینے لے لو اور اس اپنا جو sample آپ کو ملا تھا اس کے ساتھ match کر کے دیکھ لو کہ either یہ وہی اس کے fingerprints ہیں نہیں ہیں تو اس طرح ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بچے کے آپ جو ہے وہ لے لو ڈینے لے لو اور اس کے بعد اس کے parents کے ڈینے لے لو تو آپ easily پتا چل جائے گا کہ either یہ اس کے parents ہیں کہ نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو اس process کو ہم نے کتنا easily use کیا بہت heavy نہیں تھا process بہت زیادہ time consuming نہیں تھا ہمیں ہاں تھا اس کو use کرنا اس کے علاوہ یہ inexpensive ہے بہت زیادہ expensive نہیں بہت زیادہ cost نہیں ہم easily use so یہ ہمارا تھا آج کا topic ہم نے کیا پڑھا کہ ہمارے پاس کسی بھی material ہم easily separate کر سکتے ہیں اس کے charge اور size کے لیعاؤ سے through an electric trend